جو دوست رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں آج کے بعد انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ بس یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کے سولہ دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں جس کسی نے ان چابیوں کا راز حاصل کر لیا وہ کبھی دنگ دست نہیں رہے گا پہلا دروازہ نماز ہے جس نے نماز چھوڑ دی اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے ایسے لوگ پیسہ اور مراعات ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں دوسرا دروازہ استقفار ہے جو شخص زیادہ سے زیادہ استقفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تیسرا دروازہ صدقہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرج کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا انسان جتنا اللہ کی راہ میں خرج کرے گا اللہ اس کا دس گناہ بڑھا کر دے گا بولتی کتابیں چینل سے محبت کرنے والے دوستوں میں جس جس نے بھی دعاوں کے لیے کہا ہے اے اللہ پاک ان تمام کی نیک آجات بیماریاں پریشانیاں اور رزق کی تنگی دور فرما اور ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما آمین انشاءاللہ یہ دعاوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور درے پردہ ان تمام دوستوں کی مشکلات انشاءاللہ حل ہوتی رہیں گی جی تو دوستو اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں رزق کا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے جو لوگ گناہوں اور برائیوں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں پانچوہ دروازہ کسرت نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی دور فرماتے ہیں اور ان کے رزق کے گائے بھی دروازے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے مسائل میں الجھا دوں گا لوگ فرض اور سنتوں پر تو توجہ دیتے ہیں نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے چھتا دروازہ حج اور عمرہ کی کسرت کرنا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی سونے اور چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے ساتھوں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا چاہیے جو آپ سے قطع تعلق ہوں آٹھوں دروازہ کمزوروں کے ساتھ سلح رحمی کرنا ہے غریبوں کے گم بانٹنا اور ان کی مشکلات میں کامانا اللہ کو بہت پسند ہے نوہ دروازہ اللہ پر توقع ہے جو شخص یقین رکھے کہ اللہ دے گا اور سود اور حرام طریقوں سے دور رہے اسے اللہ اتنا نوازے گا جتنا اس کے خیال میں بھی نہیں ہوگا اور جو شک کرے گا وہ تنگ دستی کی دلدل میں گرک ہو جائے گا دسوہ دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا زیادہ شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا گیاروہ دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر اور سلام کرتے ہوئے داخل ہونا مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا رزق بڑھا دوں گا جو گھر میں داخل ہو تو مسکرا کر سلام کریں باروہ دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کا رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا تیرہوہ دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہیں تو ایسے انسان کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی چودھوہ دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے یہ نماز پڑھنے سے انسان کے رزق میں برکت بڑھتی ہے حدیث پاک میں ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور کرتی ہے پندھرہ دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا جو انسان مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے ایسے انسان کے رزق میں اضافار لکھ دیا جاتا ہے سولوہ دروازہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا جو شخص صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا دیتا ہے اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ کسی اور سے مانگنے کی بجائے اپنے خالق حقیقی سے مانگتا ہے دوستو سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور بولتی کتابیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی اسلامی معلوماتی اور موٹیویشنل ویڈیوز سب سے پہلے ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ